بھاچپا پردیش کارکار نے سدس سے راجش سولنگی اور بھنڈ دتیا سانسا سندھیا رائے نے کیندر سارکار کے دوارہ لائے گئے کسان بل کے سمرتھن میں پریس وارتہ کو سمبودت کرتے ہوئے اس بل کو کسانوں کے لیے فائدے والا بتایا اور کہا کہ اس سے منڈی میں بچولیے ختم ہو جائیں گے وہیں سولنگی نے کسان بل کا ورود کرنے والے کسانوں کو چھتم کسان بتاتے ہوئے انہیں دیشترو ہی بتایا تو دوسری طرف بھنڈ میں نیجی کارکر میں شامل ہونے آئے دمنی سے کانگریس ودایگ رویندر سنگھ تومر بھڑوسا نے بھاچپا پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کسان تو کسان ہوتا ہے وہ اپنا حد اور احد سمجھتا ہے بھاچپا کسان بل پر بھرم فیلا رہی ہے ہمارے مد بدیس میں نہیں پورے بھارت ورس میں جس طرح کسان کی جو اعنت بڑی ہے کھیتی کا بے بسائی بڑا ہے ان کو اچت مول ملے آپ سب جانتے ہیں مدب دیز میں بھی بمپر آبک ہوئی ہے چاہے وہ گئے ہو ہو کوئی بھی پسند ہو اسی طرح پورے دیز میں تو کسانوں کو جو اپنی کرسی کا پورا پورا فائدہ ملے یہ اس ناتے کے ان سرکار نے جو اور جو آپ جو بلدی بات کر رہے ہیں یہ پہلے بھی جو سرکار ہیں رہی انہوں نے بھی ان بلوں کو پاس کرنے کی کوشش کی ماری ہی ابھی جو انٹیلین سے کیندر کا اس نہیں بتایا ہے کی وہی طاقتیں اس میں شکری ہیں جو کسان اندولا نے کوکہ سب سیادہ پنجاب اور حریانے میں ہی ہو رہا ہے جو اللہ خالستان کی وہی طاقتیں اس میں سکری ہیں وہی لوگ سکری ہیں وہی سنسنہ وہی ایجنسی ہیں جو پہلے خالستان کی مانگ کیا کر دی اور اسی لیے یہ بات آئی تھی کہ وہ یہ مانگ رہے ہیں ابھی تو نیشنل میڈیا پہ بھی اور ہمارے لوگوں نے بھی کھوچ کے نکالا کہ جو بامبنتی بیچار دھارہ کی لوگ ہیں اس میں کیا ہے کہ موڈی جی کی نیترات میں جو کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں جی نیو میں کبھی سوامی بیوکران کی پرتیمہ لگے گی جی نیو میں پردان منتری جائیں گے تو بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگیں گے وہاں ناری لگتے تھے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاء اللہ انشاء اللہ تو یہ جو پریورتن ہو رہا نا بہت تیجیس ہے اور چونکہ ڈلی اپن لوگ جاتے ہوں گے تو اپنے دیکھا ہوگا کہ ایسی سنسائیں جو کمیلوسٹ پارٹی کے بیچار دھارے سے چلا کرتی تھے جہاں وہ جا کر کے کبجہ تھا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا اس پرکار کا بھرم رکھتے تھے ان میں شکلیں بدل گئے ہیں